شاہِ نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدینہ یہ مشہور ترین نات مبارک پاکستان کی پہلی سپر ہٹ اسلامی فلم نورِ اسلام میں پیش کی گئی تھی یہ نات مبارک دو کرسچن گلوکارون سلیم رضا اور آئرین پروین نے پیش کی تھی اور ادھاکات درپن پر فلمائی گئی تھی لیکن اس نات مبارک کے بارے میں انتہائی اہم ترین بات یہ ہے اس دور کے انقلابی ہندو اور کٹر پاکستانی فلمساز جیسی آنت نے نورِ اسلام کے نام سے اسلامی فلم بنا کر پاکستان کے تشخص کو مضبوط بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا یہ وہی فلمساز ہیں جن کی نواسی انڈیا کی مشہور ترین اداکارا جو ہی چاولہ کے نام سے مشہور رہے ہیں اگرچہ پچاس کی دہائی میں مسلمان فلمساز بھی موجود تھے لیکن ایک ہندو فلمساز کو ہی یہ تفریق ملی کہ وہ فلم کے ذریعے پاکستان کے مطلب کو پورا کرنے کا حق ادا کرنے کے قابل ہو گئے نورِ اسلام کی اس مشہور ترین ناتِ شریف کے بارے میں اور بھی ایک سچائی بیان کی جاتی ہے کہ اس فلم کے شاہد تنویر نقوی کو یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ یہ ناتِ مبارک انہوں نے لکھی تھی لیکن ایک دعویٰ اور بھی سامنے آ چکا ہے کہ اس ناتِ مبارک کو لکھنے کی سعادت اس وقت کے مشہور انقلابی عدیب شائر اور اداکار نئیم حاشمی نے یہ ناتِ مبارک لکھی تھی دعویٰ کرنے والوں میں ان کے صاحبزاد خاور نئیم حاشمی جو کہ معروف ترین اور سینئر ترین جنرلسٹ ہیں جبکہ بی بی سی کے وقار عظیم اور معروف کالم نگاہ ڈاکٹر اجمل نیازی نے بھی یہ لکھا کہ شاہ مدینہ نات لکھنے کا کریڈٹ نئیم حاشمی کو جاتا ہے نور اسلام یکم نومبر انیس سو ستاون کو ریلیز ہوئی تھی فلم ساتھ جیسی آنت اور ہدایت کا نظیر کی یہ فلم ایسا ٹرینڈ ثابت ہوئی کہ بعد میں پاکستان میں کاسٹیوم اور اسلامی اور تاریخی فلمیں بنانے کا رواج چل پڑا اس فلم کی موسیقی حسن لطیف نے ترتیب دی تھی جبکہ نغمات تنوی نکوینے اور کہانی عرش لکوینے تحریر کی تھی لیکن اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس فلم کی کہانی بھی نئیم حاشمی نے ہی لکھی تھی اس فلم کو اس فلم میں شامل صرف ایک نات مبارک شاہ مدینہ نے یادگر بنا دیا تھا اس نات کے خالق نئیم حاشمی نے بعد میں لاہور میں نور اسلام کے نام سے کتارہ بھی بنایا تھا نئیم حاشمی بھرے سگیر کی ممتاز فنکار اور پاکستان فلم انڈسٹی کے بانی رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے وہ صداکار اداکار شاعر اور عدیب تھے نئیم حاشمی نے انڈین فلم انڈسٹی میں بی آر چوپڑا کی فلم چاندنی چوک سے 1946 میں اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا مغیر تقسیم ہند کے بعد نئیم حاشمی نے لاہور کو اپنا مسکن بنایا الہور میں اپنی فلمی سرگرمیاں شروع کر دیں اور کئی اسلامی فلموں کی کہانییں تحریر کی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نور اسلام جیسی فلم سے پاکستان میں نظریتی سوچ کے انقلاب لانے والے جگدیش چند آند المروف جیسی آند کاؤں تھے جیسی آند نے فلم بنانے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس فلم کا نام نور اسلام ہوکا جبکہ مصنف نے فلم کا نام کچھ اور تجویز کیا تھا جیسی آند انیس سو بائیس میں پنجاب کے قسم بھیرہ شریف میں پیدا ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنا سارا کاروبار کراچی منتقل کر دیا تھا انہوں نے فلم زندگی کا آغاز انیس سو سنتادیس میں اندرا پکچرز کے معمولی ملازم کی حیثیت سے کیا اور پھر دن رات کی محنت کے بعد خود فلم تقسیم کار بن گئے انیس سو اٹیس میں انہوں نے پاکستان کے سب سے پہلے اور مشہور ترین فلمی ادارے ایوہ ریڈی پکچرز کی بنیاد رکھی اور اسے ادارے کی پہلی فلم سائیکل والی ریلیز کی جیسی آند نے بعد میں سپر ہٹ فلمیں بنائیں جن میں بطور فلم ساسی، مس چپن، نوری اسلام، سہیلی، شام ڈلے، اولاد، ہیر، ڈاچی، عشق لیلہ، سنگدل، زمانہ کیا کہے گا ماں کے آنسو، تیس مارخان، آدل، آگ، آئینہ، آشیانہ، دلہ، بٹی، انسان اور آدمی، بنارسی، تھک، بوبی، دامن اور چنگاری دہلیز، ایک گناہ اور صحیح، احساس، ناگمونی، سالہ صاحب پردے میں رہنے دو رنگیلہ اور منور ضریف سلاقیں، امراؤ جانے ادا، سریعہ بپالی، شبانہ اور شمہ جیسی کامیاب فلمیں شامل ہیں ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے ستیش چند آند نے ادارے کی باغ دور سمال لی تھی ستیش آند وہی ہیں جنہیں ایک بار اغوا کر لیا گیا تھا اور سات ماہ بعد انہیں بازیاب کرایا گیا تھا آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ستیش آند انڈیا کے مشہور ترین اداکار جوہی چاولہ کے مامو ہیں اور جوہی چاولہ ان کی دعوت پر ہی پاکستان آیا کرتی تھی جوہی چاولہ کے نیال کراچی میں ہیں جوہی چاولہ کے مامو ستیش آند ہی انہیں پاکستانی کمرشل اور فلموں میں کام کے لیے رضا مند کرتے رہے ہیں